السلام علیکم لسنرز علایہ راج پوت کے نوول چلیا دل لے دل بڑھ کا اپیسوڈ ون سو لیٹس سٹارٹ اٹ مستنہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو کلاس میں ادھم مچاتی لڑکیاں فوراں ماسوم بن کے بیٹھ گئی ارے نہیں نہیں اب بھی کیوں چپ ہوئی ہو سب اب بھی کرو نہ کھیل تماشے اوف جاہلوں کی ٹولی اکل تو خاص چڑھنے کہی ہے گدے گھوڑوں جتنے کاتھ ہوگے حرکتیں پھر بچوں والی صدر جاؤ تم ساری کی ساری ورنہ یہ نہ ہو کہ مجھے تم لوگوں کی مکمل مرمت کرنی پڑ جائے مستنہ کا اشارہ معاویہ اور اس کے گروپ کی طرف تھا اگر وہ لڑکیاں اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آتی کی تو مستنہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی ایسی عزت کرتی تھی ان سب کی ساری کلاس کے سامنے کہ اگر کوئی عام لڑکی ہو تو شرم سے سر نہ اٹھا پا اتنی بیزتی کے بعد پر وہ تھوڑی نہ عام لڑکیاں تھی وہ تو شیطان کی نانیاں تھی اور معاویہ ان نانیوں کی نانی جہاں مستنہ وقتن فوقتن ان کی عزت کرنا نہیں بھولتی تھی وہاں وہ لڑکیاں بھی اکثر شیطانیاں کرنے سے باز نہیں آتی تھی آج بھی کسی کلاس کی لڑکی نے سٹراف روم میں جا کر مستنہ کو شکایت کی تھی کہ معاویہ اور اس کا گروپ بلیک بورڈ پر آپ کے بال بنا بنا کے آپ کا مزاک بنا رہی ہیں دراصل مستنہ کے بال گھنگ ریالے تھے اور معاویہ اور اس کا گروپ ان کو پھٹا بم کہتی تھی کچھ بیچاری مستنہ بھی سادہ سی فیشن سے کوسو دور اس لیے ان شیطان لڑکیوں کو مزا آتا مسکو چھیڑ کے مستنہ کلاس روم میں آئی تو معاویہ نے اپنے ٹوبٹے سے ہی بلیک بورڈ ساکھ کر دی اور ہوتھ بھاگ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی کافی ڈانٹ کے بعد میں سنا تو چلی گئی پر شیطانوں کی ٹولی پھر شروع ہو گئی شرارتے کرنے معاویہ امارہ سمیرہ اور سبہ چار سہی لیا تھی معاویہ سب سے بھڑی شیطان کی نانی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے سمیرہ اور امارہ بھی لگ گئی تھی یہ سب سکول کے وقت سے ساتھ تھی اس لیے اتنی لمبی دوستی نے ان کو بلکل ایک جیسا کر دیا تھا اور سبہ ان کو کالج میں ملی تھی گو کہ وہ اتنی شرارتی نہیں تھی پر ان کے ساتھ نے اسے بھی اپنے جیسا کر لیا تھا پھر بھی وہ ہاسی ڈرپوک تھی اکثر الٹے کاموں میں ان کا کم کم ساتھ دیتی تھی یا بھاگ جاتی تھی جس پر باقی تینوں اس کو ڈرپوک کہہ کر چڑھاتی تھی اور وہ ہنسکر بات ٹال دیتی تھی وقاس صاحب کی کریانہ کی چھوٹی سی کرائے کی دکان تھی جس سے بس گسر بسر بامشکل ہوتا تھا ان سے چھوٹا ایک ہی بھائی وقار تھا جو تھوڑا بہت پڑ گیا تھا جس کے بعد اسے بینک میں نوکری مل گئی تھی دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کر کے ان کی والدہ بشرا بیگم کچھ ہی اٹھ سے بعد دنیا چھوڑ گئی والد تو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے یوں دونوں بھائیوں پہ گھر کی ساری ذمہ داری آگئی وقار صاحب تو اچھا حاصل کما لیتے تھے پھر بھی گربت کا رونا ہی روتے نہیں تھکتے تھے وجہ ان کی ضرورت سے زیادہ تیز بیوی مونا تھی جسے شیطانی ذہن چلانے سے تو فرصت ہی کہاں تھی وقار صاحب کی تو قسمت نے ان کا ہر جگہ ہی ساتھ دیا اور پہلے ہی سال میں گود بھی بھر گئی مونا بیگم کی پر ادھر وقار صاحب بیچارے جہاں گربت کا شکار تھے وہاں اولاد کی نعمت سے بھی محروم رہے اور ان کی بیگم ہیرہ صاحبہ اتنی ہی صابر عورت تھی کسی بات کا شکوا کبھی مو پہ نہ آیا حالانکہ مونا آتے جاتے چلتے پھرتے ان کو بے اولاد ہونے کا تو کبھی گربت کا تانہ دے دیتی آج بھی ہیرہ جب کپڑے دھونے بیٹھی تو مونا بیگم اپنے اور اپنے شکر اور دونوں بیٹوں زہد اور شاہد کے کپڑے لے کر آگئی او بی بی ویلی نے کمی یہ تھوڑے سے کپڑے ہمارے بھی دھولو ویسے بھی تم کو کوئی کام ہی کہاں ہے ایک ہم ہے بچے بھی سمحالو میاں کو بھی دیکھو گھر کے ہرچے بھی کرو تم لوگوں کا کیا نہ اولاد ہے بانچ کی نہ کوئی ہرچہ کرتے ہو گھر کا بس ویلیا ہی کھاتے ہو ساری فکریں تو ہمیں ہی ہیں بہن کہہ کر مونا چلتی بنی اور ہیرہ آنسو پیتی اس کے اور اس کے بیٹوں کے گندے ترین کپڑے چپ چاپ سپ سہتی تھی اور وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی سبر تو ان کی اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور کچھ شوہر کی طرف سے بھی برداشت کرنے کی حاصل ہدایت تھی انہیں میر چنگیز ہان کا تعلق پشاور سے تھا پیشے سے ڈاکٹر تھے شادی کو آٹھ سال بید گئے تھے پر اولاد کی نعمت سے محروم تھے پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا نہیں بھولتے تھے اور اسی سبر و شکر کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ پاک آٹھ سال بعد مہربان ہو گیا اور ان کی بیگم مہرین کو ایک چاند سا بیٹا دیا جس کو پیار سے میر چنگیز ہان دل کہ کے پکارتے تھے جی سر آپ نے اتنی جلدی میں بلایا ہے یہ عبید علی مدسر شاہ اور میر شاویز ہان تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے کیونکہ ان کو ان کے سینئر نے بلایا تھا ہاں بلایا ہے میں نے کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ جلدی میں بلانا پڑا عبید مدسر اور شاویز چھٹی پر تھے اور انہیں چھٹی ختم ہونے سے پہلے ہی کال کر کے بلایا گیا تھا وہ تینوں کمانڈوز تھے اور تینوں شیر جوان تھے اہم کیس زیادہ تر ان تینوں کے سپردھی کیے جاتے تھے اب بھی مسئلہ حصہ گھمبیر تھا جوانوں دراصل بات یہ ہے کہ اب ہی ایک خبری سے پتا چلا ہے کہ لڑکیوں کو اغوا کر کے بیچنے والے تعلیمی اداروں سے لڑکیوں کو ورگلا کر یا نشے کا عادی بنا کر اغوا کر سکتے ہیں میں تم تینوں کو ٹیم کی صورت میں بھیج رہا ہوں عبید اور مدسر کو الگ الگ گرلز کالیجز میں بھیج رہا ہوں اور دونوں کے ساتھ کچھ جوان بھی بھیج رہا ہوں اور ہاں اب میر شاویز خان جوان آپ کی باری آپ بھی چاہو گے ایک گرلز کالیج وہاں کی ذمہ داری آپ کی اب تینوں جاؤ اور کل سے اپنے کام پہ لگ جاؤ اوکے سر انچی آواز میں کہتے سلیوٹ کرتے تینوں شیر جوان واپس چلے گئے تھے وقاس صاحب نے ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور حیرہ بیگم نے بھی کبھی ناشکری نہیں کی تھی اور شاید اللہ پاک کو ان کی وہی ادا اتنی بسند آئی کہ شادی کے بارہ سال بعد اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہوا کچھیوں کے مونہ دو بیٹوں کے بعد ایک بار پھر امید سے ہوئی تو ہمیشہ کی طرح آسمان سر پر اٹھا لیا اوف مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا حالانگہ پہلے بھی وہ ایک تینکے کا دو نہیں کرتی تھی پھر بھی بس ناز اٹھوانے کے بہانے ادھم مچا رکھا تھا گھر میں اور وقاس صاحب بھی واری صدقے جا رہے تھے نکمی بیوی کے اور بیچاری ہرہ بیگم کولو کے بیل کی طرح کھن چکر بنی ہوئی تھی یوں ہی مونہ کی حدمت کرتی ہرہ ایک دن اس کے لئے چائے بنانے آئی کچن میں تو خود ہی چکر کھا کر گر گئی اور قدرتی طور پر وقاس صاحب گھر دوپہر کا کھانا کھانے آئے تو سیدھا کچن کے طرف آئے اور وہاں بے ہوش پڑی بیوی کو دیکھ کر ان کو اپنی جان جاتی میں حسوس ہوئی کیونکہ ہرہ ان کی دکھ سکھ کی ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب بیوی بھی تھی انہوں نے فوراں ہرہ بیگم کو اٹھایا اور ہسپتال لے آئے وہاں پہنچ کر ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ ہرہ بیگم ماں بننے والی ہیں ادھر وقاس صاحب کو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا پر ان کا ایمان مضبوط تھا اور انہیں کہیں نہ کہیں امید تھی کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اور اللہ پاک نے بھی ان کی امید ٹوٹنے نہیں دی تھی کیونکہ بے شک میرا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے جیسے ہی ہرہ کو خوش آئے تو نرس نے ان کو بھی یہ خوش حبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہیں ہرہ کے تو خوشی کے مارے آنسو بہنے لگے تب ہی وقاس صاحب ان کے پاس ہے اور پی آٹھ سے ان کے آنسو پہنچ کے بولے پگلی اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تم رو کیوں رہی ہو وقاس صاحب کیا بتاؤں یہ خوشی کے آنسو ہے میں اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئی مشکل سے مشکل وقت میں بھی نہیں اور دیکھیں رحیم مالک نے مجھے نواز دیا خوشی سے بات کرتے کرتے ایک بار پھر ان کے آنسو پہنے وقاس صاحب اب مجھے کوئی بانچ نہیں بولے گا نا ہرہ نے معصومیت سے کہا نہیں کوئی نہیں بولے گا ایسا اب وقاس صاحب نے ان کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا گھر پہنچے تو مونہ کا غصہ ساتھویں آسوان کو چھو رہا تھا ارے ارے دیکھیں وقاس صاحب دیکھیں یہاں آپ کی بیوی اس حالت میں گھر کے کام کرتی پھر رہی ہے اور ادھر مہارانی جی میا کے ساتھ سیڑ سے پاٹے کر کے لوٹی ہیں قضب خدا کا اوف مونہ نے آگ لگائی حالانکہ انہوں نے صرف بستر سے ہل کر میا کو چائے ہی بنا کر دی تھی نہیں تو ہیرا ان کو نو ماہ بستر سے ہلے نہیں دیتی تھی بس آج پہلی بار چائے کیا بنا لی گھر سر پر اٹھا رکھا تھا مونہ بیگم نے بھائی آپ کو پتا تو ہے کہ مونہ اس حالت میں تھوڑی چڑچڑی اور کمزور ہو جاتی ہے بھابی سے کہیے نا اس کا مکمل خیال رکھیں کیونکہ لا پرواہی کرتی ہیں کیوں لا پرواہی کرتی ہیں بھابی وکار نے ایسے کہا جیسے ہیرا کوئی مونہ کی ملاسمہ ہو اور مونہ شہزادی ہو دیکھو میاں تمہاری بیگم تو تیسری بار ماں بن رہی ہے اس کو تو اب یہ بچوں والے چونچ لے نہیں چشتے ہاں البتہ ہیرا پہلی بار ماں بن رہی ہے اس کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کو بولا ہے سختی سے وکار صاحب ہمیشہ کے کمگو اور صلاح جو آج پہلی بار بولے تو چھپڑ پھاڑ کے بولے کہ سامنے بیٹھے وکار اور مونہ کی چونچ ایسے بند ہوئی جیسے الفی سے جوڑی ہو اب جب سے مونہ کو پتہ چلا کہ اس کی جٹھانی بھی ماں بنینے والی ہے تو اس کے اندر ہر پل ایک آگس ہی لگ رہتی کہ آہر اب دن رات بانچ ہونے کا تانہ جو نہیں دے سکتی تھی محترمہ ہر پھر کالے دل کی مونہ نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینا شروع کر دی کہ میرے تو پہلے بھی دو بیٹی ہیں دیکھنا اب بھی بیٹا ہی ہوگا اور ان کی ہوگی ہی بیٹی پر مونہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اللہ جس سے بہت ہوش ہوتا ہے اپنی رحمت کی بارش بھی اسی پر ہی کرتا ہے پر یہ بات کمزور ایمان والی مونہ کو کون سمجھاتا ان کو ان کی جنن نے دیوانہ بنا رکھا تھا ویسے بھی اب انہیں ویلیاں کھانے کی جو نہیں ملتی تھی اب برابر کا کام جو کروانا پڑتا تھا انہیں ہرا کے ساتھ آج بھی برطند ہوتے جب کمر اکڑی تو چڑھ کر موں میں بددوائیں دینے لگی اللہ بیٹی ہو اس کے گھر بڑی اکڑتی بھٹ رہی ہے بارہ سال بعد گود کیا حری ہو گئی خود کو ملکہ آلیہ سمجھ بیٹھی میرا بیٹا ہوگا اور اس کی بیٹی دیکھنا جی جی بھابی بلکل میرے گھر بیٹی ہی ہوگی کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے اور میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں پیچھے سے آتے وقا صاحب جو مونہ کی بڑھ بڑھا ہٹ سن چکے تھے ان کو سیدھی بات بول کر پانی پی کر مونہ کو مزید جلتا چھوڑ گئے مہرما اپنے دھیان اپنا چشمہ ٹھیک کرتی کالج میں داخل ہوئی اور دل میں آج ہونے والے ٹیس کو دہراتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اوپر سے کسی نے اس پر پانی سے بھری بارٹی ڈال دی اور اس سے سارا گیلا کر دیا اور مصوم سی مہرما نے جب آنسو بھری آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھا تو اوپر گھڑی معاویہ امارا سمیرا موٹی اس پر ہنس رہی تھی اوہ بیٹری بھی گئی سمیرا موٹی نے کہا اوہ ملا شونا جاؤ اب رونا نہیں کلاس میں جا کے ٹیس کی تیاری کرو پڑھا کو بیٹری اس بار امارا نے مو بنا کر کہا کیونکہ امارا اس کی کزن چچی کی بیٹی بھی تھی اور اس کی کیونکہ امارا اس کی کزن یا نہیں چچی کی بیٹی بھی تھی اور اس کی ماں سے اس سے ہمیشہ محرمہ کے حلاف ہی تربیت ملی تھی اس لئے وہ یہ شوق گھر کے ساتھ ساتھ کالج میں اپنی شرارتی سہیلیوں کے ساتھ بھی پورا کرتی رہتی تھی البتہ سبا کو معصوم سی محرمہ کے ساتھ اس کی سہیلیوں کا یہ سلوک زہر لگتا تھا اس لئے وہ کبھی محرمہ کو تنگ کرنے میں ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی اور معاویہ بس ہنس کر وقت گزار دیتی تھی وہ بھی کوئی ہاس تنگ نہیں کرتی تھی محرمہ کو بس اس کے پڑھا کو ہونے سے چڑھتی تھی جس کی وجہ سے آئے دن کلاس میں ان کی نلائک اور شرارتی ہونے پر درکت بنتی رہتی تھی حالانکہ معاویہ نلائک نہیں تھی بس چڑھتی تھی پر نلائک کا لقب بھی ساتھ میں سنہ نے اس کو دے دیا تھا بس یہی وجہ تھی کہ وہ محرمہ سے تھوڑا بہت چڑھتی تھی باقی امارہ کی طرح کوئی ساتھی نفرت نہیں تھی اسے محرمہ سے اور ویسے بھی جتنی معصوم محرمہ تھی اس پر تو یوں ہی ہر انسان کو پیار آ جاتا تھا سوائے امارہ اور اس کی ماں کے مونہ کو اللہ نے بیٹی جیسی رحمت دی تو اس نے رو رو کے ہسپتال سر پر اٹھا لیا حالانکہ اللہ پاک نے پہلے دو بیٹے بھی دیئے تھے پر اس کرونا صرف یہ تھا کہ میرے بیٹی ہو گئی اگر ہرہ کے بیٹا ہو گیا تو میری انچی ناک کٹ جائے گی اور یہ اس کی اپنی بنائی سوچ تھی حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی کیونکہ ہرہ اور وقاس تو خود بیٹی کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے ان کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے نمازے حیر مونہ کو تب تک سکون نہیں ملا جب تک دو ماہ بعد ہرہ کے گھر بھی بیٹی نہیں ہو گئی اس سے وہ اپنی جیت سمجھ رہی تھی حالانکہ وقاس اور ہرہ نے خود اللہ سے رحمت دعاوں میں مانگ کر لی تھی اور وقاس صاحب نے اپنی بیٹی کا پیار سے نام دل بر رکھا عبید علی مدسر شاہ اور میر شاہویز خان اپنے اپنے دیئے ہوئے تعلیمی اداروں میں پہنچ کے سب کے ساتھ کچھ اور اہل کار بھی ٹیموں کی صورت میں بھیجے گئے تھے میر شاہویز خان جس دن گرلز کالج پہنچا اس دن کالج میں اکا دو کا سٹوڈنٹ نظر آ رہی تھی کیونکہ اگلے دن وہاں فن فیر تھا اس لیے زیادہ تر سٹوڈنٹ چھٹی پر تھی ہے پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی کرتا رہا اور شام میں وہیں کالج کے قریب ہی اپنے فلیٹ پر آ گیا جہاں کالج کے بلکل سامنے وہ فلیٹ موجود تھا اس لیے وہیں سامنے سے وہ کالج میں آتے جاتے لوگوں پر رات پہ بھی نظر رکھ سکتا تھا عبید اور مدسر نے بھی ٹھیک اسی طرح اپنی ڈیوٹی سمحالی جیسے میر شاویس ہان نے سمحالی تھی شرارتی لڑکیوں نے کلاس میں ایک بار پھر ادھم مچا رکھا تھا اور کب مس سنا کلاس میں آئیں کسی کو حبر بھی نہ ہوئی پتہ تو تب چلا جب مس سنا نے کہا شاباش بندریوں اچھلو اچھلو تمہارے اچھلے سے تو پتہ چلتا ہے کہ جنگلی آئے ہیں کالج میں حد ہو گئی بتمیس ڈڑکیاں مس سنا لگتار بڑھ بڑھا رہی تھی اور معاویہ اور اس کا گروپ دانتوں کی مشہوری کر رہا تھا بھلا بیزتی تو ان کی پسندیدہ ہراغ کی تو وہ کی شربندہ ہوتی ہے مس سنا خوب سنا کر دل ہولا کر کے کلاس شروع کر چکی تھی کہ اچانک کچھ اڑتیوی چیز آ کر ان کے قدموں میں گری جس سے ان کا طرح یعنی جان نکل گئی اوف یہ کیا گرا میرے پاؤں میں مس سنا نے کپرا کر کہا نیچے دیکھا تو ایک گھٹری نما چیز پڑی تھی جسے جب مس سنا نے ہلا چلا کے دیکھا تو وہ مہرما نکلی ارے بیٹا دھیان سے چلا کرو یوں آنن فانن کیوں آئی ہو چلو شابس جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھو مس سنا اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولی اب آپ سب تو حیران کہ ساست پریشان بھی ہو گئی ہوں گے کہ مس سنا اور اتنا میٹھا لہچہ کہیں سورج مغرب سے تلو تو نہیں ہو گیا تو میں بتاتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں دراصل مہرما کلاس کی سب سے اچھی سٹوڈنٹ تھی اور مس سنا کو اس سے ہاس لگاؤ تھا یہ الگ بات تھی کہ معصوم سی مہرما کی پیدائشی نظر اتنی گمزور تھی کہ بینہ چشمے کے اس سے نہ ہونے کے برابر نظر آتا تھا اور اس میں بہت سی خوبیاں ہونے کے ساتھ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کلاس کی بہترین سٹوڈنٹ تھی اور یہی وجہ تھی کہ مس سنا جیسی گسیلی استاد بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی باقی ساری کلاس کی بھی وہ لارٹ لی تھی اور سب اسے چشمش بلاتی تھی پیار سے بس ایک معاویہ اور اس کا گروپ ہی اسے تنگ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا تھا اور ہمیشہ اس معصوم کو بیٹری کہکے بلاتی تھی لو جی آگئی بیٹری ہمارے لیے رحمت بن کیا مس سنا اس کے خوب سارے لارٹ اٹھائیں گی اور انہی لارٹوں میں ان کا پیریٹ ہتم ہو جائے گا اور ہماری مس کے کوسنوں سے جان چھوٹ جائے گی سمیرہ نے اپنا ننہا سا شیطانی دماغ چلا کر اپنی طرف سے خوشحبری سنائی تب ہی معاویہ نے ایک دھموکہ اس کی کمر میں چھڑ دیا پیاری بہن سمیرہ آپ کا ابھی ابھی دماغی توازن خراب ہوا ہے یہ بچمن سوپر والا ہانہ حالی ہے مطلب سمیرہ نے رونی صورت بنا کر کہا اے بے وکوف مس سنا کی لارٹلی نے اگر مس کو ٹیسٹ کا یاد کروا دی جس کا پچھلے ہفتے مس نے سختی سے بولا تھا کہ منڈے کو لوں گی اور جس کو نہ آیا اس کو کلاس کے باہر مرغہ بناوں گی اور آج منڈے ہی ہے اور مس بھولی ہوئی ہے ٹیسٹ کو بیٹری ہمارے لئے رحمت نہیں زحمت بن گیا ہے سمجھی کچھ کر موٹی سمیرہ ورنہ سب کی دھولائی آج پکی معاویہ نے پریشان صورت بنا کر کہا کچھ کر تو لوں میں پر ایک بات کی سمجھ نہیں ہے یہ سمیرہ نے کہا وہ کیا معاویہ نے پوچھا تم نے ابھی جو کہا کہ مس ہمیں مرغے بنا کر کلاس کے باہر نکال دیں گی ہاں تو معاویہ نے جھنجلا کر کہا پر ہم تو لڑکیاں ہیں تو اصولی طور پر مرغے نہیں ہم کو تو مرغیاں بنانا چاہیے سمیرہ ورنہوں نے اپنے دائیں کوئی بہت ہی عقل مندی کی بات کی جس پر ایک اور دھم ہوگا اس کی کمر کی نظر ہوا اور وہ سی کر کے رہ گئی معاویہ تم بہت ظالم ہو ویسے سمیرہ نے معصوم سا شکوا کیا میں اس سے بھی زیادہ ظالم ہو سکتی ہوں اگر تم نے کوئی حل نہ نکالا میں سنہ کے ٹیس سے بچنے کا اچھا اچھا مارنا بند کرو کرتی ہوں کچھ سمیرہ موٹی نے خوب سوچ بچار کے بعد ایک حل نکال ہی لیا اور بنا اپنی دوستوں کو بتائے کہ وہ کیا کرنے والی ہیں شروع ہو گئی آئی 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 امی امی مجھے کچھ ہو رہا ہے چکر آ رہے ہیں کوئی مجھے بچاؤ سمیرہ کے چلانے پر مس سنہ سمیت ساری کلاس اس کے پاس بھاگی بھاگی آئی کیا ہوا آپ کو مس سنہ نے پریشانی سے پوچھا کچھ کچھ سمیرہ موٹی نے کہا کیا کہا مس سنہ کی تیوری چڑھی نہیں مس میں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اکثر ہو جاتا ہے تو بیٹنا مشکل ہو جاتا ہے اب بھی شاید وہی مسئلہ ہوا ہے سمیرہ نے مکمل معصوم بننے کی کوئی ایکٹنگ کی آہاں آج سے پہلے تو کبھی کلاس میں تمہیں یہ مسئلہ نہیں ہوا مس سنہ بھی کمال تھی بال کی کھال نکال لیتی تھی کہاں پھس گئی میں سمیرہ موہ میں بڑھ بڑھائی نہیں مس بس کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے یہ مسئلہ اس لیے اوکے چلو میرے ساتھ سٹراف روم میں مس نے کہا ہے سٹراف روم میں کیوں سمیرہ نے ہکلاتے ہوئے کہا اوفو تم کتنے سوال کرتی ہو چلو میرے ساتھ مس سنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارے سے اسے اپنے ساتھ سٹراف روم میں لے گئی جہاں اب اللہ ہی جانے اس کا کیا حال ہونے والا تھا مس سنہ کا پیریڈ لاسٹ ہوتا تھا اس لیے سمیرہ کے واپس آنے سے بھیلے چھٹی ہو گئی اور سب کو مجبوراں گھر جانا پڑا اگلے دین موڈی سمیرہ کلاس میں آئی تو سب نے بے چین ہو کر پوچھا بولو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ڈاکٹر آیا اچھا کیا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر چلتا بنا بس موڈی سمیرہ نے خوشی سے کہا اچھا مطلب مس سنہ کو تم پر شک نہیں ہوا معاویہ سبا اور امارہ نے حیرانی سے پوچھا بلکل بھی نہیں سمیرہ نے دانت دکھا کر کہا پر مجھے تو دال میں کچھ بلیک بلیک لگ رہا ہے سبا نے سمجھداری دکھائی نہیں تو موڈی نے خوشی سے کہا یار قسم سے مجھے ٹڑ لگ رہا ہے کچھ بلیک کیوں ساری دال ہی بلیک ہے نا اور اب تم سب کے مو میں کرنے والی ہو ریٹ ریٹ شرارتی ٹولے کے پیچھے کھڑی میں سنہ کی آواز نے ان سب کی ایسی جان نکالی کہ بس سب وہیں دم سادے بیٹھ گئی ہاں تو یہ سارا ڈراما تم سب نے ٹیسٹ سے بچنے کے لیے کیا تھا نا تم لوگوں کو کیا لگا کہ میں کبھی ٹیسٹ لینا بھول سکتی ہوں کبھی بھی نہیں مجھے شک تو تب ہی ہو گیا تھا جب سمیرا صاحبہ پکڑ کر پیٹ پیٹھی تھی اور بول ہائی بلڈ پریشر کا رہی تھی بیٹا جی ایک عمر گزاری ہے تو جربہ بھی کچی چیز کا نام ہے تم جیسے چینٹیو کی باتوں میں آنے لگی تو کر لی ہم نے استادی کل جب اس نے ہائی بلڈ پریشر کا شور مچائے تو میں سٹاف روم میں جا کر اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلائیا جو کہ اتفاق کن سمیرا کا بھی فیملی ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے بات میں بتایا کہ سمیرا کی ہمیں بچپن سے اس کو ان کے کلیننگ ہی لے کر جاتی ہیں اور اسے کبھی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوا اور اب بھی بالکل نارمل ہے کیونکہ سمیرا جی واپس گھر جا چکی تھی اس لیے میں نے آج تک کا آپ سب کا بے سبری سے انتظار کیا اب شرافت سے سب اٹھو اور کلاس کے باہر نکلو اور کان پکڑ کر پورے گراؤنڈ کا چکر لگو شابش اٹھو اٹھو میں سنہ نے شدید گسے میں کہا ساتھی وہ چاروں ڈر کے باہر کو بھاگی متصر نے کال کر کے عبیت کو کوئی اہم بات بتائی تھی کہ اس کے حوالے سے اور جلد جلد میر شاہویز سے مل کر اسے بتانے کا بولا تھا کیونکہ اس سے پون پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا عبیت پہلے اس فلیٹ پر پہنچا جس پر وقتی طور پر شاہویز نے رہائش کی تھی جب وہاں تارہ لگا ملا تو سیدھا گرلز کالج پہنچ گیا جہاں شاہویز کی ڈیوٹی تھی وہاں پہنچ کر وہ ادھر ادھر میر شاہویز ہان کو ڈھونڈنے لگا یوں ہی گردن گھوماتے گھوماتے اس کی نظر سامنے کان پکڑ کے گراؤنڈ کا چکر لگاتی لڑکیوں پر پڑی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کہہ کہاں بلند ہوا جس پر سب سے بہلے معاویہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی کو اپنی طرف دیکھ کر ہنستہ ہوا پا کے اس کا ڈوب مرنے کو دل کیا کہاں کلاس میں وہ پھنے خان بنی گھومتی تھی اور کہاں پورے کالج کے سامنے کان پکڑے کھڑی تھی حاصل پر ایک لڑکے کے سامنے باقیوں کو تو شاید بیزتی میں حسوس ہی نہیں ہوئے پر معاویہ کا مارے شرم کے برا حال تھا اوپر سے آتی جہتی لڑکیا بھی ہنس رہی تھی ان پر معاویہ سے برداشت نہیں وہ اور اس کی آنکھ میں کب آنسو آ کر اس کی گال بھگو گیا اسے بھی پتہ نہیں چلا اور سامنے کھڑے عبیت کو وہ آنسو دکھ گیا اور کچھ شربندہ ہوتا وہاں سے آگے کی جانب بھڑ گیا اور مستنہ کا پیریٹ ہتم ہونے کے بعد پہلی بار معاویہ روتھیوی گھر گئی جس سے پودوں کے پیچھے کھڑے عبیت نے بڑے غور سے دیکھا درختوں کی اوٹ میں گرسی پر بیٹھا میر شہویز ہان لائپٹ اوپر بیٹھا اپنا ضروری کام کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اسے بھاؤ کیا تو وہ مڑ کر ہنسنے لگا او بھائی کب صدرے کا تیری حرکتیں بچوں جیسی ہی رہیں گی کیا ہمیشہ شہویز نے مسکرا کر کہا ہان جی بالکل عبیت نے بھی جواب میں خلقی سی مسکراہت اس کی طرف اچھا لی اوہ ہیرو سنگائی تاسو کیسے ہو آپ عبیت نے پوچھا زو خیامہ میں ٹھیک ہوں تم سناو لالا کیسے ہو اور ہیر سے آنا ہوا میر شہویز ہان نے پیاری سی مسکان کے ساتھ کہا میں بھی فٹ پارٹ اور ہاں ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں جو کالج کی لڑکیوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں یہ لوگ مختلف طریقوں سے ہماری قوم کی بیٹیوں کو حراب کر کے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں جیسے کسی کو نشکاتی بنا کر کسی کو پیار محبت کے چکر میں پھنسا کر اور کسی قریب لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کہ نوکری کا جھانسہ دے کے ورلز کالجز جتنے بھی ہیں شہر میں ان سب میں آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی جرائم پیشہ لڑکیوں کو پھیل آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے طور پر ان تین کالجز میں جن میں سر نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ابید کے بتانے پر میر شاہویس کی گصے سے مٹھیا مٹھیاں بینچ گئی ان درندوں کی اتنی حمد کہ میرے ملک کی بچیوں کا روشن مستقبل تاریخ کریں ان کو تو ایسی برتناک سزا دوں گا کہ یاد کریں کہ میر شاہویس نے شدید گصے میں کہا کیوں کہ اسے اپنے وطن سے بہت محبت تھی اور اس کا دل کرتا تھا کہ اپنے وطن سے ساری گندگی جرائم سب ہتم کر کے اسے ایسے لوگوں سے پاک کرتے جو اس کے ملک کی خوبصورتی اور عظمت کو نقصان پہنچانے کی حمد بھی کرتے ہیں ٹرکر نہ کر لالا اب ہم آ گئے ہیں نا ایک بھی لڑکی کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہ لوگ انشاءاللہ اُبید نے مسکر آ کر کہا اور آگے کل آیا ہے عمل تیہ کر کے لوٹ گیا واپس جاتے ہوئے گیٹ میں ایک بار پھر اسے وہ روتی ہوئی لڑکی دکھی تو وہ اس کے دل کو جانے کیوں کچھ ہوا تھا اور اپنے یوں ہنسنے پر اسے دکھ سا ہوا حد ہو گئی کہ کالج کے سٹوڈنٹس کو بھی کان پکڑاتا ہے بھلا مس سنا ہٹلر کی امہ لگتی ہے مجھے کتنی بیزدی ہوئی اور معاویہ تو رو ہی پڑی تھی ہاں معاویہ سے یاد آیا آج معاویہ نہیں آئی لگتا ہے کلول والی بات دل پہ لے لی اس نے حیر کوئی بات نہیں ہماری شہزادی جلد ہی نارمل ہو جائے گی امارا نے کہا باتو باتو میں دور سے آتی ان کو مہرمہ دکھی جس کا انہوں نے ریکارڈ لگانا شروع کر دیا اوہ اوہ بیٹری کدھر چلی تو کدھر چلی جانے کہاں تو کدھر چلی ارے فسل گئی سمیرا موٹی نے اتنا کہا ساتھ ہی سچ میں مہرمہ فسل گئی اور اردگرد دیکھنے والی سب لڑکیاں اس پر ہمسنے لگی تو معصوم سی مہرمہ آنسو پیتی کپڑے جھاڑ کر کلاس روم میں چلی گئی وقاس صاحب اور ہیرا بیٹی کی آمد پر بہت ہوش تھے اور اللہ نے ان کو بیٹی بھی ایسی دی تھی جیسے موم کی گھریہ ہو ایک ایک نقش گڑھا ہوا تھا وہ تو جیسے بنی بنائی باربی تھی اور دوسری طرف مونہ اور وقار کی بیٹی امارہ جسے وقار صاحب امو کہتے تھے پیار سے بچی ہونے کی وجہ سے کیوٹ لگتی تھی پر شکل و صورت درمیانی سے تھی گندوی رنگ کا چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو کہ مونہ پر ہی گئی تھی مونہ کو ہر وقت یہ بات ہی جلاتی تھی کہ جٹھانی کی بیٹی زیادہ پیاری کیوں ہیں اچھیب جل ککڑی سی عورت تھی مونہ دونوں بچیاں جب آٹھ ماہ کی ہوئی اور بیٹھنے لگی تو وقاس صاحب نے نوٹ کیا ان کی لادلی مہرمہ جس کا نام انہوں نے پیار سے دلبر رکھا تھا سبین پر چلتی چونٹی کو بھی بہت نیچے ہو کے غور سے دیکھ رہی ہے انہیں پہلے اپنا وہم لگا پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اور مہرمہ بڑی ہونے لگی تب اس کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ اس کی بینائی نہ ہونے کے برابر ہے تب انہوں نے پہلی بار ڈاکٹر میر چنگیز خان کو چیک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ حمل کے دوران ان کی بیغم اچھی ہراغ نہیں لے پائیں اس لئے ان کی بچی میں یہ کمی ہے چشمے کے ساتھ گزارہ ہوتا رہے گا اور بڑے ہونے کے بعد کافی مہنگا آپریشن ہی اس کی بنائی بہتر کر سکتا ہے پھر بھی میں سو فیصد نہیں کہتا کہ وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی پر میں کچھ ڈرافز دیتا رہوں گا اور لگتار چشمے کے استعمال سے وہ نارمل لائف گزار سکتی ہے پر چشمے کی بنا اسے ایسے دیکھے گا جیسے ہر چیز دھندلی ہو کچھ ٹھیک سے دیکھنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوگا قریب وقاس صاحب اور کر بھی کیا سکتے تھے ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹی کو چشمہ لگوا کے اور چند ڈراپز لے کر گھر آ گئے کیونکہ مہنگے علاج کے ان کے پاس پیسے ہی کہاں تھے مہربان کا بچمن سے لے کر جوان ہونے تک ڈاکٹر میر چنگیز ہان سے تھوڑا بہت علاج چلتا رہا جس کی مدد سے نہ صرف وہ اپنی پڑھائی پوڑی کر رہی تھی بلکہ ہمیشہ اول رہ کر ماں باپ کا سر فخر سے بلد بھی کرتی تھی اور یہی بات مونا کو اتنا جلاتی تھی کہ وہ ہمیشہ بہانے بہانے سے مہرما کو اس کی کمی کا احساس دلا کر احساس سے کم طریقہ شکار بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی تھی معاویہ ایک چھٹی کے بعد کالج آ تو گئی تھی پر پورے کالج کے اور حاصل طور پر ایک لڑکے کے سامنے ہوئی بیزتی نے اس کو چپسا کروا دیا تھا اس سے دیکھ کر اس کی باقی شیطان کی نانیاں چہک رہی تھی پر وہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دے رہی تھی اوئے کچھ یاد ہے آج فن فیر ہے اور تم سب گپے لگانے میں مصروف ہو اوئے رانچے مطلب معاویہ صاحبہ چلیں آپ کو رانچہ بننا تھا سونگ میں اور امارا چوہیہ کو ہیر پر پتہ نہیں ابھی تک کہاں ہے وہ آئی ہی نہیں سباگت چڑھ کر کہنے پر معاویہ کو یاد آیا کہ دو دن پہلے کس طرح انہوں نے مستانہ کو منایا تھا کہ وہ بھی حصہ لینا چاہتی ہے مس آپ ہم پر یقین کریں ہم بہت اچھی ایکٹنگ کریں گے ہمارا نے کہا تم نکمیوں پر یقین کرنے والی غلطی میں تو نہیں کر سکتی نہ بابا نہ نکلو یہاں سے مستانہ جو سٹاف روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی ایک دم ان شیطان کی نانیوں کے آتھ دھمکنے سے پوری ترہیں چڑھ گئی تھی مست پلیز ایک چانس دے دے ہم وعدہ کرتے ہیں اتنی اچھی پرفارمنس دیں گے کہ پورا کالج تریف کرے کادر اصل چار جوڑیوں نے اپنے اپنے طریقے سے پرفارمن کرنا تھا پھر جو سب سے اچھا کرتی ان کو احنام ملنا تھا بہت منتوں کے بعد میں سنہ اس شرط پر مانی تھی کہ اگر وہ پہلے نمبر پر آئیں تو اور لڑکیوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ اول تو آ کے ہی دکھانا ہے اور مس سنہ کو یقین تھا کہ وہ ہیں ہی نے کمی کچھ نہیں ہونا ان سے اور ہاں خبردار جو کسی نے فضول بے خودہ سونگ چنا اچھا سوفٹ سونگ ہونا چاہیے تاکہ اصلی ہیر رانچے والی فیلنگ آئے سمجھ گئی سب مس سنہ نے تھوڑی سختی سے کہا سونی ماہی وال مرزا صاحب لیلا مجنو کی جوڑیاں بن گئی تھی بس ہیر رانچہ رہ گئے تھے جو معاویہ کی خواہش تھی کہ وہ رانچہ بنے اور امارہ چوہیہ کو ہیر بننے کا شوق چڑھا تھا پر امارہ کا اس دن دور دور تک کچھ پتا نہ تھا اور سارے کالیج کے لڑکیاں شو دیکھنے کے لئے ہال میں آنا شروع ہو گئی تھی سب جوڑیوں کے اینڈ میں ہیر رانچہ کی باری تھی معاویہ کچھ دیر کے لئے سب انسلٹ بھول بھال کے تیاری میں لگے کیونکہ اسے اس بار یہ دکھانا تھا کہ وہ بھی کچھ کر سکتی ہے نے کمی نہیں ہے پر ٹینشن یہ تھی کہ ہیر صاحبہ کا دور دور تک کچھ پتا نہ تھا اور تیسری جوڑی پر فارم کر رہی تھی اگلی باری معاویہ اور امارا کی تھی اور امارا تو شاید گائب ہو گئی تھی معاویہ کا بہت گصارہ تھا اب میں اکیلی تیری طرف کالج کا فن فیئر مدصر نے اپنی طرف سے پوچھا کہ ہیر حیریت سے پورا ہو گیا ادھر صدا کے شرارتی عبید کو شرارت سجی ہان جی ہان جی لالے کی اتنی حسین بلائے ہیں سب حیریت صحیحی ہوگا لالہ بھی اور فن فیئر بھی تو باز آجا عبید کسی دن چھترول کر دے نہیں میرشا حویز جو ہمیشہ سے لڑکیوں کے نام سے بھی چڑھتا تھا عبید کی بات سن کے حتے سے اکھڑ گیا اچھا اچھا بھائی معاف کر دے تو تو پورا نہا کے پیچھے بڑھ جاتا ہے ایک چھوٹا سا مزاگ کیا کر دو اچھا جی اب اور کوئی مسکہ بچا ہے کہ کام کی بات کریں میرشا حویز نے مدسر کی بات پر مسکرا کر کہا نہیں جی اب کوئی مسکہ نہیں اب صرف کام کی بات یہ ہے کہ آج تیرے والے کالج کے شو میں ایک لڑکی پیارٹ کلر کا فراک پہن کے آئے گی اس پر مدسر اور عبید ایک ساتھ بولے اور کال بند کر اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگ گئے مہرمہ اپنی امی کے ساتھ صبح کناشتہ بنانے میں مسروف تھی جب امارا دن دناتی ہوئی کچن میں آئی چشمش مجھے تم سے کام ہزار آباد سنو وہ اپنی تائیقہ لحاظ کی بغیر بتتمیزی سے کہتی کچن سے باہر نکلی اور مہرمہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا جن کی طرف سے جانے کا اشارہ پا کر وہ کچن سے باہر امارا کی بات سننے چل دی ہان جی بولو آپ نے بلایا حالانکہ ان دونوں میں بس دو ماں اور ہاں معاویہ کو یہ کہنا کہ میری طبیعت بہت حراب تھی اس لئے اپنے جگہ تم کو بھیجا ہے کوئی گلتی نہ کر دی نا اگر شاہ باش کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب چلتی یہ سوچے بنا کہ معصوم سی مہرمہ نے کبھی کوئی ایکٹنگ یا ایسا کچھ نہیں کیا تھا وہ سٹیج پہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے کیسے یہ سب کرے گی سوچ کے ہی اس کا سرچ کرانے لگا پر مرتی کیا نہ کرتی اس پر روب جبانے والی کزن اپنا حکم سنا کر چلتی بنی تھی اور اس کے پاس امارہ کی بات باننے کے لاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا ناشتہ بنا کر وہ بینہ ناشتہ کی اپنے کمرے میں ڈریس ہیلیکٹ کرنے چل دی اس کی لاسٹ برث دے پر اس کی بابا نے اس سے پیڈٹ کلر کی پرنسس فراک گفٹ کی تھی جسے ابھی تک اس نے نہیں پہنا تھا اس نے وہ ہی نکالی اور تیار ہونے چل دی تیار ہو کر اس نے چشمہ لگا کر خود کو دیکھ تو اصلی پرنسس سے بھی پیاری لگ رہی تھی پر موٹے شیشو والا چشمہ اس کے چہرے پر یوں لگ رہا تھا جیسے چاند پر گرہن لگا ہو اور اس کی یہی کمی کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا تانہ بنا دیا تانے دے دے کر اس کا دل دکھایا تھا پر کبھی بھی اس باسبر بچی نے مڑ کر ان کو جواب نہیں دیا بلکہ ہنس کر ہمیشہ ٹال دیا آج بھی جب وہ پرنسس فراگ پہن کر جب اینڈ میں ہلکا سا کاجل لگا رہی تھی تو پیچھے سے آتی اس کی مونا چچی آگ لگائے بنا نہ رہ سکی لگا 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 بیٹا کاجل جتنا بھی لگا لو پر کیا فائدہ وہ تو چھپ جائے گا موٹے چشمے کے پیچھے مونا اس کا تمسخر اڑاتی وہاں سے چلی گئی اور مہرمہ آنسو بی تھی کاجل رگر کر ساف کرتی اپنا چشمہ لگا کر خود کو کہتی کالج چل بڑی کہ تیری قسمت میں جب یہ موٹا سا چشمہ ہے تو کیوں کاجل لگا کر خود کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہی ہو مولا چچی نے آج بھی اس کی حسین آنکھوں کو ٹوک کر اس کا دل بری ترہی توڑ دیا تھا میرے مولا تو میری یہ آنکھیں بدل دے میرے مولا یا پھر میری قسمت ہی بدل دے اور کبھی کبھی قبولیت کا وقت بھی تو ہوتا ہے نا فن فیر سے ایک دن پہلے امیارا اپنے لئے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ کون سا سوٹ پہنے اس وقت مونہ اس کے کمرے میں آئی کیا کر رہی ہے میری شہزادی انہوں نے پوچھا امی بس کل کالج میں شو میں حصہ لینا ہے اس کے لئے سوٹ سوچ رہی ہوں کیا پہنوں ایک تو تم پاگل ہی رہنا ہمیشہ کالج کی پڑی رہتی ہے تمہیں بے وکوف لڑکی کل تمہارے مامو آ رہے ہیں آسٹریلیا سے سوچو کتنا کچھ لائیں گے ہمارے لئے اور تمہیں کالج کی پڑی ہے تفاکور آف انفیر کو بس میرے ساتھ چلو اپنے مامو کے گھر امارہ بھی اپنی ماں کی طریقی تھی تو لال جی ہی اس لئے فوراں مان گئی پر اسے معاویہ کا بھی ڈر تھا کیونکہ معاویہ نے اس کو کچھا جب آ جانا تھا اس لئے اس نے اپنا شیطانی دماغ شلا کر مہر ماں کو اپنی جگہ بھیجنے کا پلان بنا لیا میر چنگیز ہان کی ہواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو آرمی آفیسر بنائے اور اللہ نے بھی مستقبل میں ان کی یہ ہواہش پوری ہونے کا بندبست کر رکھا تھا ان کا بیٹا پانچ سال کا ہوا تو وہ اپنی فیملی کو لے کے سیال کوٹ شفٹ ہو گئے اور وہیں اپنا کلینک بھی بنا دیا اور بیٹے کو سکول داخل کروا دیا شوہ شروع ہونے سے بہلے میر شاہ ویسحان نے ہال کے اندر داخل ہو کر ہال میں بیٹھے ساری سٹوڈنٹس پر نظر جمالی کیونکہ اس نے وہ پیرٹ سوٹ واری لڑکی کو ڈھونڈنا تھا جو سٹوڈنٹ کی شکل میں کالج میں رہ کر کالج کی لڑکیوں کو نشکادی بنا کر ان کی زندگی پکڑ لے ادھر معاویہ کی باری آ چکی تھی اور وہ اکیلی ہی سٹیج پر رانچے کی خلیے میں چلی گئی پر دور دور تک ہیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ امارا کو کچھا جباجے پر فیلحال کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا اس لیے اس نے اکیلی ہی سونگ پر پرفرام کرنا شروع کیا سوفٹ رومنٹک سٹرائکی سونگ سننے میں بہت بھلا لگ رہا تھا اے سچے تو بہت سونا ہے اے سچے تو بہت سونا ہے جی میں سنگ چو دستہ پانی ایک تیرا دیوانہ میں ساری دنیا تیری دیوانی وہ تو تھے رانچے کے بول جو معاویہ نے بول دیئے تھے اور آنکھیں زور سے بند کر لی اب میوزک چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ معاویہ سمیت اس کی شیطانیوں کا سانس بھی اوپر نیچے چل رہا تھا کیونکہ ہیر کے نا آنے پر ان کی کالج کے سامنے جو عزت ہونی سو ہونی تھی بعد میں جو جوتے مستنہ نے بھگو بھگو کے مارنے تھے اس کا سوچ کہ ان سب کی جان پر بنی تھی معاویہ بلکل ایسے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کرتا ہے ادھر میوزک کے بعد ہیر کی باری تھی اپنے بولو کی میں کیوں نہ ناز دکھاوا اللہ سونا جو بنائے میں کیوں نہ ناز دکھاوا اللہ سونا جو بنائے حد کیوں مو بید نہ جاوا وفا دھولے جو بجوائے ایک ہاتھ کو اوپر کی جانی پھٹھا کہ ایک عدا سے چلتی پیرٹ کلر کا پرنسز فروگ پہنے ایک پری گانے کے بول پر لب ہلا رہی تھی جسے دیکھ کر سارے کالج کی لڑکیاں تو پلک چھپک نہ ہی بھول کی موابیا نے ہلکی سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو دھنگ تو وہ بھی رہ گئی تھی کیونکہ سامنے ہمارا کی جگہ کوئی پرستان کی پری کھڑی تھی یہ کون ہے موابیا کی دل نے کہا پہلی نظر میں وہ بھی پہچان نہیں پائی دوسرے طرف باقی شیطانیوں چھتانینیوں کی بھی یہی حالت تھی اوئے کون ہے یہ اتنی پیاری لڑکی بلکہ پری سبا کے موہ سے بے اختیار نکلا اوئے یہ تو اپنی بیٹری ہے سمیرا موٹی نے گلہ پھاڑ کے کہا تو آس پاس بیٹھی لڑکیاں بھی ان کو دیکھنے لگی ہے کیا سبا کی بھی ہیرانی کی انتہا تھی یار مہرما اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اور دیکھو اس کا وہ موٹا چشمہ بھی آج نہیں لگا ہاں یار بہت کیوٹ لگ رہی ہے آج تو اس کو بیٹری کی جگہ پرنسس بولنے کا دل کا رہا ہے سمیرا موٹی نے بھی کھلے دل سے اس کی تعریف کی ادھر جیسے ہی مہرما سٹیج پہ آئی تو میر شاہ ویس ہان کی پہلی نظر اس پہ پڑی تو پلٹ نہ بھول گئی میر شاہ ویس ہان جسے لڑکیوں سے حد سے زیادہ چڑھ تھی اور وہ کسی لڑکی سے بات کرنا تو دور کسی لڑکی کو ایک نظر دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا تھا آج بلکل دیوانوں کی طرح یکٹک مہرما کو دیکھے جا رہا تھا اوئے بیٹری تم یہاں کیا کر رہی ہو اور امارہ بندریہ کہاں ہیں موامیہ نے مہرما کا ہاتھ پکڑ کے ڈانس کرتے ہولے سے اس کے کان میں کہا پتہ نہیں وہ کہہ رہی تھی اس کی طبیعت حراب ہے اس لئے مجھے بھیج دیا اپنی جگہ حالانکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں اور دوسرا سٹیج کے پیچے کسی لڑکی نے شرارت سے مجھے تھکا دیا جس کی وجہ سے میرا چشمہ گر گیا اور مجھے ٹھیک سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا اب کیا کروں سٹیج پہ بھی میں اندازے سے ہی آئی ہوں اوکے تم بس میرا ہاتھ پکڑ کے رکھو سونگ ختم ہونے سے لے کر سٹیج سے نیچے جانے تک اور سب کو یہی دکھانے کی کوشش ہو رہا ہے کہ تم کو سب ٹھیک سے دیکھ رہا ہے اور تم خوب انجوائے کر رہی ہو نہیں تو ہم جیت نہیں پائیں گے اوکے کہتی مہرمہ نے معاویہ کا ہاتھ مضبوطی سے داما اور سونگ کے اند تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا معاویہ کو پہلی بار اس مصوم سی لڑکی پر ترس آیا ہے کہ کیسے وہ بینا ٹھیک سے دیکھے آگئی سٹیج پر اگر وہ نہ آتی تو آج بہت بے زدی کا سامنا ہونا تھا اس سے جسے وہ ہمیشہ بیٹری بیٹری کہ کر چڑھاتی رہتی تھی اس کی وجہ سے سونگ کے اینڈ میں ان پر بقائدہ پھول پھینکے گئے کالیش کی لڑکیوں کی طرف سے ادھر جیسی ہی سونگ ختم ہوا تو میر شاہ ویس ہان صاحب جیسے حقیقت کی دنیا میں لوٹے تب اسے سمجھ آئی کہ وہ تب سے جس حسین بلا پر دل و جان سے فدا ہوا بیٹھا ہے وہی وہ پیرٹ سوٹ والی رڑکی ہے تو فوراں وہ اپنے دل کو ڈپٹ کر ڈیوٹی پر لگ گیا اور سختی سے دل کو بول دیا کہ اس کے لیے سب سے پہلے اس کا پاک وطن ہے اور حبردار جو اب اس کے دل لے اس کو کسی ملک و قوم کے دشمن کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی وہ مسلسل اس پر نظر جمائے ہوئے تھا کہ کہیں وہ چلاکی سے نکل نہ جائے شو ہتم ہوا تو ہیر فرانجہ کی جوڑی کو سب نے پسند کیا اور وہ جیت بھی کہیں جس پر معاویہ بہت ہوش تھی ہر طرف ہیر ہیر کا شور تھا شو کے بعد معاویہ نے مہرمہ کا ہاتھ پکڑا اور سٹیج کے پیچھے جا کر اس کا چشمہ ڈھونڈا اس کو دیا اور پہلی بار مہرمہ سے بہت نربی سے بات کرتے ہوئے کہا مہرمہ تمہارا بہت بہت شکریہ آج تم نہ آتی تو جیت تو دور بیجتی ہی بہت ہونی تھی آج صرف ہم تمہاری وجہ سے جیتی ہیں معاویہ نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی جو بندی بھی تھی ورنہ ہمارا نے تو زلیل کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ابھی معاویہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا نے این وقت پر بیماری کا بہانہ بنایا تھا اگر اس کو پتا چل جاتا کہ ہمارا نے چھوٹ بولا ہے تو اس کی حیر نہیں تھی معاویہ کے ہاتھوں اچھا سنو مہرمہ کیا تم ہمارے گروپ کا حصہ بنو گی پکا کوئی تمہارے ساتھ اب کبھی ہی پتتمیزی نہیں کرے گا معاویہ کے ہاتھ بڑھانے پر مہرمہ نے جھجکتے ہوئے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا یوں ان کی دوستی کی شروعات ہو گئی مہرمہ کالج کی لیے گھر سے نکلی تو میر شاہویز نے اس کا پیچھا کیا وہ بیچاری کوئی بہت امیر گھرانے سے تو نہیں تھی جو کسی گھاڑی میں گھر چاہتی بیچاری چنگچی رکشے میں بیٹھی اور گھر کی طرف چل پڑی میر شاہویز کو اس کی اس حرکت پر مزید شک ہوا کہ وہ گھاڑی کی بجائے چنگچی پہ جا رہی ہے مطلب لڑکی مشکوک ہے جو لوگوں کے شک سے بچنے کے لیے گھاڑی کی جگہ پبلک سواری استعمال کر رہی ہے میر شاہویز خان نے بھی اپنی بائیک لی اور چنگچی اس کے پیچھے اور چنگچی کے پیچھے لگا دی مہرماں کے گھر والا روڈ آیا تو اس نے چنگچی رکشہ رکھوایا کرایا دیا اور اپنے گھر والی گلی میں داخل ہوگی میر شاہویز نے بھی روڈ پہ بائیک روگی اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا مہرماں تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی کہ اسے راستے میں اپنے مامو کے گھر سے واپس آتی امارا مل گی تو مہرماں بھی اس کو دیکھ کے روک گئی اس کے پیچھے آتا شاہویز بھی چھپ کے ان کی باتیں سننے لگا ہاں بیٹری ہو گیا کام امارا نے پوچھا جی ہو گیا مہرماں نے مسکرا کر کہا اتنا مسکرا کیوں رہی ہو کوئی الٹا کام تو نہیں کر رہا یاد رکھنا گلدی کی کوئی کنجائش نہیں ورنہ تم کو میرا تو پھر پتا ہی ہے بیٹری امارا نے آنکھیں دکھا کر کہا تو معصوم سی مہرماں گھبرا گئی اور جلدی جلدی بولی میں نے کوئی غلطی نہیں کی یقین نہ آئے تو معاویہ سے پوچھتے اتنا کہہ کر مہرماں مہارو کی نہیں اور گھر کے اندر داخل ہو گئی دیوار کے بیچے میر شہویز کا شک مزید پکا ہو گیا کہ یہ لڑکی اسی گینگ کی اسی گینگ کی ساتھی ہے اور اس سے آسانی سے ساری بات نکلوائی جا سکتی ہے کیونکہ مہرماں کے انداز سے اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ ڈرپوکس ہی ہے اس لیے سچ بھی جلدی اگل دے گی باقی امارا کا نام اسے ابھی پتا کرنا تھا اور وہ نام جو مہرماں کے موت سے اس نے سنا تھا معاویہ اس کو بھی ابھی ڈھونڈ رہا تھا اور یہ بیٹری کیوں پلا رہی تھی لگتا ہے اس کا ہوفیہ نام بیٹری ہے پتا تو میں بھی سب کرلوں گا ایک دو دن کے اندر اندر اس نے عبیت اور مدصر کو کال کی اور کہا کہ وہ اب اس کیس کے اہم موڑ پر ہیں تم لوگ اپنا کام چاری رکھو اور کم سے کم دو دن مجھے ڈسٹرپ نہ کرنا کہہ کر اس نے کال کاٹی اور پورا دن ان کے گھر کے باہر چھپ کر جاسوسی کرتا رہا ان سب کے بات ان سب کے بات اس نے یہی نتیجہ آہز کیا کہ یہ لوگ جو اس محلے میں فیملی کی صورت میں رہ رہے ہیں ضرور سب اسی گینگ کے لوگ ہیں اور لوگوں کو شک نہ ہو اس لیے فیملی کی صورت میں رہ رہے ہیں اگلے دن مہرما خوشی خوشی کالج کی اور معاویہ سمیرا موٹی اور سبہ سب اس سے بہت پیار سے ملی اور ایک ساتھ گراؤن میں بیٹھ کے پڑھائی کرنے لگی ان سب نے مہرما سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ بھی پڑھائی پر مکمل توجہ دیں گی اور شرارتیں کم کر دیں گی ہیر ہمارا بی بی کالج لیٹ پہنچی تو مہرما کو اپنی سہیلیوں سے ہنسنسکر باتیں کرتے دیکھ کے اس کے تن بدن میں تو جیسے آگ لگ گئی یہ یہاں کیا کر رہی ہے اس نے آتے ہی بینہ سلام دعا کیے گسے میں سوال کیا ارے یار اس نے کل ہمارا بہت ساتھ دیا اگر یہ نہ ہوتی تو بہت بیزدی ہو جاتی تمہاری تو این وقت پر آ کر طبیعہ دھراب ہو گئی تھی اس لیے معاویہ نے مسکراتے ہوئے ساری بات بتائی اب ہم اچھی والی سہیلیا بن گئی ہیں یار مہرما بھی اچھی لڑکی ہے آو بیٹھو یار تم بھی ہمارے ساتھ پڑھائی کرو بڑا مزا رہا ہے پڑھنے کا سبقے کہنے پر امارا مزید غصے میں آگئی تم لوگ ہی بیٹھو مجھے کوئی شوق نہیں اس اندھی کے ساتھ بیٹھنے کا امارا اتنا گرور اچھا نہیں یار مزاک کی حد تک ٹھیک تھا پر اب یہ ہماری دوست ہے اور اندھی لفظ بہت برا لگا تمہارے موہ سے ہم سب شرارت مستی کرتے رہتے ہیں پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی کو زلیل کرنے کا سرٹیفیکٹ مل گیا ہمیں اس بار معاویہ نے بھی غصے میں بات کی جس سے ہمارا کو تو پتنگیں ہی لگ گئے اوئے بھاڑ میں جائیے چڑیل اور بھاڑ میں جائیے دوستی مجھے وہاں نہیں بیٹھنا جہاں یہ چڑیل ہوگی سمجھی تم گوڈ بائی کہتی ہمارا پیٹ پٹک کر چلی گئی اور اس کی باقی سہلیہ اس کی اس رویے پر دھنگ رہ گئی انہوں نے سکول سے لے کر کالج تک کبھی اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا جو آج ان کو دیکھنے کو ملا تھا آخر ایسی بھی کیا نفرت اسے مہرما سے جو اتنا سنا کے گئی ہے ہمیں سبا نے افسوس سے کہا کیونکہ وہ میری کزن ہے چچی کی بیٹی اور اس کی امی اور اس سے میں کبھی بھی اچھی نہیں لگی یہ نہیں پتا کیوں پر کبھی ایک نظر نہیں باتی میں ان کو شاید اسے لگا کہ میں نے اس سے اس کی فرنڈز چھین لی اس لیے بہت نراز ہو گئی مجھے آپ لوگوں کے بیچ آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ چاروں کی سکول کے وقت کی دوستی صرف میری وجہ سے حراب ہو ایسا میں نہیں چاہتی پلیز آپ اسے منالو میں جلتی ہوں کہتی ہوئی مہرما نم آنکھوں سے اٹھ کر جانے لگی تو معاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ ہمیں دوست مانتی تو کبھی یوں چھوڑ کے نہ چاہتی دوسری بات اس نے اتنے عرصے میں ہم کو یہ تک نہیں بتایا کہ تم اس کی کزن ہو خاک دوستی ہوئی جس میں نہ اعتبار نہ عزت مجھے بھی ایسی کسی دوست کی ضرورت نہیں جو خود غرص ہو تم کہیں نہیں جاؤ گی سمجھی پر مہرما کے موں میں ہی بات رہ گئی اور معاویہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اور اپنی باقی شیطان دوستوں کو کنٹین کی طرف لے گئی امارہ کی تن بدن میں آگ لگی تھی وہ مہرما سے ہر حال میں بدلہ لینا چاہتی تھی جو اس نے اس سے اس کی بچپن کی دوست تو کچھ ہی نہ تھا اس میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ مہرما کو اپنے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ دی تھی کیونکہ اسے تبیعت ہی ہمیشہ مہرما اور اس کی ماں کے حلاف دی تھی مونہ بیگم نے اسی لئے آج بھی وہ سیدھا سوچنے کی بجائے الٹا سوچ رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد بدلہ لے لے مہرما سے پھر اس نے اپنی حسد کی آگ میں ایک گھٹیا پلان بنایا اور اس کو پورا کرنے کے لئے کلاس کی ایک لوگ فرسی انم نامی لڑکی سے دوستی کر لی اور کچھ سے ان کی دوستی کے بعد اس نے کہا کہ اگر وہ اس کا ایک کام کر دے تو وہ بھی بدلے میں اس کے کسی نہ کسی کام ضرور آئے کہ جب بھی وہ کہی گی اس نے بھی حامی بھڑ لی کیونکہ امارا نے ایک بار کسی لڑکی کو کہتے سنا تھا کہ انم نامی یہ لڑکی بری صحبت کا شکار ہے اور سامنے بوائس کالج کے لفنگے بوائس کے ساتھ اکثر گھومتی پھرتی نظر آتی ہے اسی لئے امارا نے اپنے بدلے کے لیے اسی لڑکی کو چنا تھا پھر امارا نے اس سے اپنا پلان بتایا میری بات سنگو اور سے کل سے کالج کے چھوٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور میں کسی بھی ترہے کالج ہانے حالی ہونے تک محرمہ کو کالج کے کسی کلاس روم میں بند کر دوں گی اس کے بعد تم اپنے بوائی فرنڈ کو بلا کے اسے غوا کروا لینا اور ہاں اسے کو نقصان نہ پہنچانا بس دو دن ڈرا کر رکھنا پھر چھوڑ دینا اس سے اس کی بدنامی ہوگی اور تایا جی اس کو کالج سے بھی ہٹوا لیں گے بڑی پڑھاکو بیٹی بھی فخر ہے نا ان کو اب مزائے گا جب دو دن بیٹی گھر سے گائب رہے گی تو فخر کے جگہ نفرت لے لے گی پھر اور مزائے کا بڑی آئی تھی مجھ سے میری دوستوں کو چھین کے میری جگہ لینے والی اندھی دوسری طرف انم اس کی ساری پلاننگ سن کے سوچ رہی تھی کہ اس طرح کی جذباتی بے وکوف لڑکی کا بہت سے غلط اور ناجائز کاموں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یعنی بہترین شکار مل گیا اس نے اسی سوچ کے ساتھ شیطانی مسکراہت امارہ کی طرف اچھا لی ارے تم کیوں ہنس رہی ہو میں کوئی لطیفہ تو نہیں سنا رہی امارہ نے چھڑ کر کہا ارے نہیں نہیں میں تو تمہاری ذہانت پر خوش ہو رہی ہوں کیونکہ آج سے پہلے میں نے اتنی زہین لڑکی نہیں دیکھی بس اسی لیے انم نے فوراں شیطانی دماغ چلا کر بات بنائی وہ تو میں ہوں بے وکوف امارہ نے اپنے فرضی کالر جھاڑ کے کہا امارہ نے انم کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ کیسے وہ چھوٹی کے وقت محرمہ کو باتوں میں لگا کر کسی حالی کلاس روم میں لے جائے گی اور موقع پا کر اسے اسی کمرے میں بند کر کے آئے گی کالج دس دن بند رہنے والا تھا اس کے بعد پیپرز تھے اس لیے امارہ نے کہا کہ تم اور تمہارا بورفرینڈ اسے کہیں بھی لے جانا کالج بند ہونے کے بعد بس درانا ہی ہے اور کچھ مت کرنا اور ایک دو دن بعد چھوڑ دینا بدلہ لینا تھا اس سے زیادہ وہ اس سے نقصان نہیں پہنچانا جاتی تھی دوسری طرف انم نے امارہ کی ساری بات سن کہ اپنے دل میں الگ ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ وہ محرمہ کو کالج کمرے سے نکالے کی ہی نہیں اور پھر دو کام ہو سکتے تھے یا تو اگر کوئی اور اس کو نکال لے کمرے سے تب بھی اس نے امارہ کا نام لینا تھا کہ اس نے اسے بند کیا اور یا پھر اگر اس کو کوئی نہیں بچاتا تو اتنے دن قید میں بھوکی پیاسی رہنے سے وہ مر جاتی دونوں صورتوں میں امارہ کو یہ احساس دلا کے کہ اب پولیس اسے بکڑ لے گی کیونکہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا اسے بچانے کا وعدہ کر کے اپنے غلط کام آسانی سے کروائے جا سکتے تھے اور آرام سے اسے بھی نشے کا عادی بنا کر بیچ کر بڑی رقم مل سکتی تھی اس آسان شکار کے ملنے پر انم دل ہی دل میں بہت خوش تھی پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی ان پر ہر پل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان دونوں کا نام بھی پتا کروا چکا ہے عبید آج پھر میر شاہویز سے ملنے کالج آیا تھا سادہ کپڑوں میں وہ لوگ وہاں نظر رکھنے کیلئے سادہ کپڑوں کا استعمال کر رہے تھے تاکہ اس گینگ کے لوگوں کو شک نہ ہو اس نے میر شاہویز کو کال کی تو اس نے پتایا کہ وہ کالج کے گراؤنڈ کے بیچے بودوں کے پاس بیٹھا ہے جہاں سے وہ سارے کالج کو بات سانی دیکھ سکتا ہے پر کالج سے کوئی اسے آسانی سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ گراؤنڈ کے پیچھے بہت سی جھاڑیاں تھیں اس لیے ادھر کسی کا جلدی دھیان ہی نہیں جاتا تھا عبید چلتا ہوا میر شاہویز کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا اور رسمی سلام دعا کے بعد کیس کے بارے میں بات کرنے لے گے لالا ہمیں تو کافی کچھ پتا چل چکا ہے ان کے بارے میں تم بتاؤ جو اس دن پیرٹ سوٹ والی کا بولا تھا اس کا پتا چلایا عبید نے پوچھا ہاں دکھنے میں جتنی معصوم ہیں اتنی ہے نہیں آج ہی میں اس سے ساری بات اگلواتا ہوں اور ہاں اس کے ساتھ جو لڑکی مجھے اس گھر کے باہر دیکھی تھی جو پوچھ رہی تھی کام ہوگی اس لڑکی کے ساتھ آج کل ایک عجیب سی لڑکی پائی جاتی ہے تم ان دونوں پر نظر رکھو اور موقع اور مکمل معلومات پلتے ہی پکڑ لو سارے گینگ کو ادھر میں ذرا اس معصوم بلا سے نبٹ لوں معاویہ سمیرہ موٹی اور سبا پڑھائی کر کر کے تنگ آ گئی تو ایک گیم کھیلنے کا سوچا بہت پڑھ لیگا اب تھوڑا فرش ہوا جائے کیا خیال ہے سبا نے کہا نیک خیال ہے کیوں معاویہ ویسے بھی پڑھ پڑھ کے سب کو نانی یاد آگئی ہے سمیرہ موٹی نے جواب دیا اور معاویہ سے بھی سوال کر لیا ہاں چلو پھر کچھ کھیلتے ہیں سمیرہ نے کہا اوکے پر کھیلے کیا معاویہ نے جھنجلا کر کہا میں بتاتی ہوں گیم یہ ہوگی کہ ہم سب اپنی اپنی آنکھوں کو زور سے بند کریں گی اور چلتی جائیں گی گراؤنڈ میں اور جس سے بھی سب سے پہلے ٹکرا ہوا اس سے کوئی رومنٹک سا ڈائلوگ بول کر واپس بھاگائیں گی بینہ پیچھے دیکھیں کہ کون کھڑا ہے سمیرہ نے کہا واہ واہ کیا کھیل سوچا ہے آپ نے دل تو کر رہا ہے اکیس جوتوں کی سلامی دو تمہیں موٹی بھینس کیوں میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو جوتیں مارنے کو پھر رہی ہو مجھے سمیرہ نے موہ بنا کر کہا او موٹی میڈم پہلی بات تو یہ کہ یہ گرلز کالیج ہے کسی لڑکی کو کروش والا ڈائلوگ بولتی ہم پاگل لگیں گی دوسری بات اگر بند آنکھوں میں کسی ٹیچر سے ٹکر ہو گئی تو پکا عزت ہوگی وہ بھی پورے کالیج کے سامنے ابھی پچھلی بیزتی حضم نہیں ہو رہی مجھ سے معاویہ نے روحانسی ہو کر کہا گرلز لسن کیا ہو گیا بند کرو جھگڑا کھیل ہی تو ہے کھیل لیتے ہیں ویسے بھی پڑھ پڑھ کے سب تھگ گئی ہیں اس طرح سب فریش ہو جائیں گی تو دوبارہ پڑھائی کرتے نانی یاد نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوتا مہرما کے مسکرا کر کہنے پر سب ہی لڑکو چڑے لے پل بھر میں مان گئی اوکے تو ہم سب آنکھیں بند کر کے بولیں گی اور ہماری پیاری چشمش چشمہ اتار کے اسے آنکھیں بند کرنے کے ضرورت نہیں ٹھیک ہے مہرما سب آگے پوچھنے پر مہرما نے حامی بھڑ لی اور گیم شروع کر لی اب چاروں کو الگ الگ کونوں میں جانا تھا اور چاروں آنکھیں بند کی اپنے اپنے راستے چل پڑی اپنی بات حتم کرنے کے بعد عبید اور میر شہویز گراؤنڈ میں نکلے پر الگ الگ کونوں سے تاکہ کسی کو شک نہ ہو عبید بائن طرف اور میر شہویز دائیں چل دیا ادھر اکثر ٹیچرز گیٹ کے باہر گھڑے گول کپے والے سے گول کپے منگواتی تھیں آج بھی منگوائے تو سکھا سڑا گول کپے والا لڑکا گول کپے لے کر اندر گراؤنڈ میں چلا آ رہا تھا جس سے اکثر زکام رہتا تھا اور وہ اپنی ہی بازو سے ناک رگڑتا رہتا تھا چوتھی طرف میں سنہ گراؤنڈ میں سے ہوتی ہوئی پرنسپل آفیس جا رہی تھی سب سے پہلے معاویہ آنکھیں بند کیے چلی جا رہی تھی اور چلتے چلتے کسی بھاری وجود سے ٹکرائی تو کھیل کے مطابق فورا انجون کے انداز میں بولی میں تیری بن گئی آن وے ظالمہ تو میرا کیوں نہیں بندہ کیوں نہیں بندہ اور ڈائیلوگ مارتے ہوئے پنجابی فلم کی ہیروین کی طرح دونوں ہاتھ کے مکے بنا کر پیار سے سامنے والے کے سینے پر مار رہی تھی آنکھیں بند کر کے بینا یہ جانے کے سامنے کون کھڑا ہے اگلی باری سبا کی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے چلتی جا رہی تھی اور سبا نے فوراں بول دیا تیرے بن ایک پل دل نہیں لگ دا دل نہیں لگ دا کہہ کر یوں ہی آنکھیں بند کر کے واپس بھاگ گئی بلکل وہ بھی دیکھے بنا کہ کس کو پیار بھرا ڈائیلوگ بول آئی اس سے اگلی باری موٹی سمیرا کی تھی اور وہ ٹھمک ٹھمک کے چلتی کسی وجود میں بجی اور اپنے پھٹے سپیکر سے گانے لگی ہم نے تم کو دل یہ دے دیا یہ بھی نہ پوچھا کون ہو تم یہ فیصلہ جو دل نے کیا یہ فیصلہ جو دل نے کیا یہ فیصلہ جو دل نے کیا تب یہ بھی نہ جانا کون ہو تم میں پتاتی ہوں کون ہوں میں سامنے گھڑی میں سنہ نے موٹی کا کان پکڑا اور سٹاف روم کے باہر لے جا کر کان پکڑ کر کہا اب پتا چلا کون ہوں میں آخری باری تھی مہرما کی جس پیچاری کو آنکھیں بند کرنے کی کوئی حاص ضرورت نہیں تھی بس چشمہ اتار کے چلی جا رہی تھی اور دیکھ ٹھیک سے اس سے بھی کچھ نہیں رہا تھا چلتے چلتے وہ کسی ایسے انسان سے ٹکرائی کے سر کے ستاست وہ پوری ہی گھوم گئی اس سے لگا وہ لوہے سے ٹکرائی اور اب ہلا بھی نہیں جا رہا تھا اس سے ہیر کھیل تو پورا کرنا ہی تھا اس لئے اس کے دماغ میں جلدی میں جوایا بول دیا سنو فوجی ویسے تو مجھے پشتو آتی نہیں پر گھومنے کے ساتھ دل کی دنیا بھی درہم برہم کر رہی ہے ویسے اس پیچاری کو کون سا صحیح سے دیکھ رہا تھا کہ سامنے کون ہے اس کو یہی لگا سامنے کوئی کالج کی لڑکی ہی ہوگی اگلے روز صبح کالج جاتے وقت امارا مہرما کے کمرے میں آئی اور دروازے میں کھڑی کھڑی کہنے لگی سنو مہرما جو اپنے لمبے سلکی بال کنگ ہی کر رہی تھی مڑ کے امارا کی طرف سوال یہ نظروں سے دیکھا تائی جی اور تائی جی نے جاتے فے کہا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے تم واپسی پر میرے ساتھ ہی کالج سے آنا اکیلی مت چلیا نہ مو اٹھائے امارا نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کر کے اس کو کہا امارا نے نرمی سے کہا ہوا کچھ یوں کہ ایک رات پہلے ہی ان کے ہاندان میں کوئی فوتگی ہوئی تھی جس وقت جانے سے پہلے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی وقار سے کہا تھا کہ ان کی بیٹی مہرما کو وہ لے آئیں کالج سے اور یہ بات امارا نے سن لی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر امارا نے سوچا کیوں نہ اسی بات کو اپنے پلان کے لیے یوز کرے اور اس نے یہی کیا اپنے بابا کے کمرے میں جا کر جھوٹ بول دیا کہ مہرما کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی فرنڈز کے ساتھ ہی گھر آئے گی چاچو اسے لینے نہ آئیں اور پاس بیٹھی مونہ چچی بھی شروع ہوگی دیکھا کتنا سر چڑھا رکھا ہے اس لڑکی کو اس کے باپ نے ایک میری بیٹی اللہ میاں کی گائے ماں باپ کی ہر بات مانتی ہیں چھوڑیں جی دفع کریں کوئی ضرورت نہیں اسے لینے جانے کی خود ہی آتی پھرے جس کے مرضی ساتھ مونہ بیگم نے اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے انجانے میں امارا کا کام آسان کر دیا اور امارا بھی ہوش ہو گئی اپنا کام آسانی سے پورا ہونے پر اب بس اسے اگلی چلاکی کرنی تھی چھٹی کے وقت ادھر ہٹلر صاحب آہاں سوری سوری مطلب شاہد افریدی کی سمائل وحید مراد کے سٹائل اور حمزہ عباسی کے ایٹیٹیوڈ والے میر شہویز ہان فل پریشان حال سونے کی کوشش میں ادمویں ہوئے جا رہے تھے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر یہ ان کی چھٹی کروٹ تھی اور نیند بی بی کوسو دور جیسے ہی وہ آنکھ بند کرنے کی ناممکن کوشش ورماتے ہیں آنکھوں کے سامنے ایک معصوم سا چہرہ آ کر کہتا زاتہ سارا مینا کو یار کیا مسئیبت ہے میں سو نہیں پا رہا جاگہ بھی نہیں جا رہا صبح جس مجرم کو پکڑنا ہے وہ خوابوں کی رانی بن بن کے دماغ میں گھوم رہی ہے گسے میں اٹھ کر وہ آئینے کے سامنے گیا اور انگلی کے اشارے سے آئینے کے طرف کر کے بولا بات سن اوئے چاہل قسم کے دل میں شہم میں میر شہویس ہان ہوں جس نے مڑ کر تو کیا سامنے کھڑی لڑکی کو کبھی دیکھنا پسند نہیں کیا اور تُو ایک مجرم پہ فدا ہوا بیٹھا ہے اوئے دل کان کھول کے سن اب اگر اس لڑکی کی طرف دوڑا تو تیری ہیر نہیں سمجھا دل کو ڈپٹ کے میر صاحب بستر پر آگئے پر رات پوری پھر وہی حال رہا جو پہلے تھا زاتہ سارا مینہ کوم زاتہ سارا مینہ کوم جو